مہارانہ جڑیا میں ایک کھانا بدوش تو ان کو تعریف ان کی زبان تو سنا تھا روکے نا جی جی محمد صدیق بروال محمد صدیق بروال تم کتنی جناب جی ہم ادھم پر رہا ہوں اس ٹائم کتی تم اس ٹائم ہم پالگام میں پالگام میں میں یہ کچھ لے گا ہے ہمیں بس ہم جی آپ نے مہارشال لے گیا ہوں یہی طور张 ہے ہم کچھ سنا teżаяzubiwwww ہم کچھ سنا جی اگر کچھ سناؤ ہم نے ٹائم کچھ سنا جا میں کوئی کام專ح ہے کس ہے یہی کس سنا گی۔ حضرت یوسپ کی کتاب ہے تو اسے میں نا رب سے پڑھیں گا سلام سلام بیان خوش خبری ٹھیک ترنا سفر جو دائی تے دو اے برابری آئے آ ایسا چاہے وائدہ رب دیئے تربوں عدل برابری آئے آ ٹھیک ٹھیک فضل کا نوجاد وچڑیاں دیتے مولت نیڑے ہو آئی لے کر خات یاکوب نبی دا آئے آئے کر کے عوضائی آسی سال جدایاں اندر اینڈ بر آسی سال جدایاں اندر ارساں گزر بکانا لے کر خات یاکوب نبی دا آئے آئے دردر جاناں تے شہر میں بائیر رس تے او اوپر اس دیا مائیو نیمانی لے کر پڑے تو ون نبی دے او آئی حکومت اج بربانیم تے سر پارے آن بشیر خلو تا پوچھ دایا اس دیا تاہی اے او مائیو یاکوب نبی دا بتایا مکان بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام جس ٹیم پیدا آیا تھا بن جمین اس کی ماں اس کی بارگی تھی حضرت یاکوب علیہ السلام نے ایک جا کے کنے نے خرید گیا لے آیا تھا اس نے دودھ پیانا نہیں اس کے نال آیا تھا اس کی چولیم آیا تھا بچہ اس کو نال بشیر حضرت یاکوب علیہ السلام نے سوچا کہ اس بچہ لے چاہاں کسی نے دے چھو کیونکہ میرا بن جمین پییا دودھ جلدی جوان بیگو اس کے لئے چاہاں اس نے بیٹ چھوڑیا سادہ زمانہ تھا مائی ککہ نہیں سکی بول نہیں سکی اس نے چپ کر کے بیسری اس نے پیدا اس نے پیدا حضرت یوسف علیہ السلام کیا اس نے بشیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام تاکت ور یہ بادشاہی کر رہا تھا وہ اس کو وزیر تھا وہ چلایا تو اس نے خوشخبری لے گے اس نے کپڑا تونہا آیا اس نے نبی کا کپڑا تونہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس نے کپڑا تونہا اس نے کپڑا تونہا اس نے پوشخبری لے گی اس نے پوشخبری لے مینے اس نے پوشخبری لے گے یہ میرا بیٹا ہی وہ کیسو ہے ٹھیک تے آہا کھن لگی حضرت تاہیں تے کتنے او سال بے کھانے اے ناہال کیسے کوئے بات نہ کر دا ریندائے حال نے مانے اس نے کیوں کہ اسلام کیا لگا